بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں نے بچوں کے لئے کھانا بنایا ہے یعنی کہ بچوں کے پسند کا کھانا بنایا ہے ویڈیو تو میری بڑوں کے لئے ہے سپیشلی مدرز کے لئے ہے لیکن کھانا جو ہے وہ بچوں کے پسند کا ہے میں نے بنائے ہیں ڈبل پیٹی جونئر برگر کیڈ میل یعنی کے اور بہت آسان سی ریسپی ہے پیٹی بنانے کا طریقہ یہ چکن پیٹی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ میرے پاس بونلیس پڑا ہوا تھا جب چکن گھر میں زیادہ آتی ہے تو اس میں سے جو بونلیس ہوتا ہے وہ میں الگ کر لیتی ہوں کیونکہ وہ کھایا نہیں جاتا تو بعد میں اس کے میں کباب وغیرہ بنا لیتی ہوں بس وہ جو بونلیس تھا میرے پاس تقریب میں ایک کلو کا قریب ہو لیا اور اس میں دو بریڈ سلائس بریڈ سلائس وہ لیے ہیں جو بریڈ کے انڈ پر بچ جاتے ہیں اور وہ بھی استعمال نہیں ہوتے دو بریڈ سلائس وہ ٹکڑے کر کے ڈال دیئے ایک چمچ سویہ سوس ایک چمچ وائٹ وینیگر ایک انڈا ایک چمچ نمک پینک سالٹ یوز کرتی ہوں میں اور ایک چمچ جو ہے وہ دڑا مرچ کا اچھا جو یہ دڑا مرچ ہے یہ آپ تب استعمال کیجئے گا اگر آپ کے بچے بڑے ہیں اور وہ یہ کھا سکتے ہیں ورنہ بس جو ہم کالی مرچ ڈالتے ہیں آدھا چمچ وہ بہت کافی ہوتی ہے ایک کلو چکن ہے تو اس میں آدھا چمچ جو کھانے والا ہے وہ کالی مرچ کا کافی ہوگا اور باقی یہ کہ آپ اپنے ذائقے کے حساب سے ڈال سکتے ہیں اس سب کو چکن میں ڈال کر کے سارے مثالوں کو چکن میں ڈال کے اور چکن کا ہم نے پھر بہت اچھا میٹریل تیار کر لیا اس کو چاپ کر لیا بہت اچھا سباریک بلکل کر لیا اور اس کے بعد پھر میں نے اس کے بنائے پیٹیز جو بیسک تھا میری جو ریسپی ہے وہ ہے پیٹیز جو ہیں ان کو آپ پروفیشنل طریقے سے اچھی خوبصورت لک دے کر کے اور کیسے بنا سکتے ہیں تو بس اس کے لیے وہ آسان سا طریقہ ہے بہت زیادہ اور میں نے اپنے کانٹر کو تھوڑا سا گریز کر لیا اور ایک میں نے جو ہے پولیتن کا ٹکڑا لیا اور اس کو بھی ہلکا سا گریز کر لیا تاکہ وہ چپکے نہیں پھر اس کے بعد جیسے روٹی کا پیڑا بناتے ہیں اسی طرح ایک بڑا پیڑا بنایا ہے اس کو کانٹر پہ اچھا سا پہلے ہاتھوں سے پھیلالیا پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد جو پولیتن کا پیس تھا جس کو میں نے گریز کر کے رکھا ہوا تھا وہ اس کے اوپر ڈال کے اور پھر اس کو ہلکا سا بیل لیا جیسے ہم روٹی بیلتے ہیں اور کتنا موٹا رکھنا ہے وہ مطلب آپ کتنا موٹا پیٹی آپ کو چاہیے وہ آپ نے اپنے حساب سے ذرا دیکھ کر کے اس کو بیلنا ہے اور کتنا بڑا چاہیے وہ بھی آپ اپنے حساب سے آپ کو برگر کے اندر رکھنا ہے تو ظاہر ہے برگر کے سائز کا تھوڑا سا ہونے چاہیے اور اگر آپ نے اس کو اگر آپ نے شام کی چائے کے ساتھ کباب سرف کرنے ہیں یا آپ نے کھانے کے ساتھ ڈینر کے ساتھ لنچ کے ساتھ کرنے ہیں تو اس کا تھوڑا سا سائز جو ہے وہ کم میں نے چونکہ ان کو برگرز میں لگانا تھا اور برگر تھوڑے بڑے تھے تو پھر میں نے اسی حساب سے اس کو کٹا میں نے ایک ششی کا گلاس لیا اور اس کے ساتھ اس کو کٹ لیا اور وہ بہت اچھا سرام سے کٹ گئے کوئی ایشو نہیں اور اسی طرح سارے چکن کے کباب جاتے وہ میں نے تیار کر کے رکھ لیا کچھ میں نے گلاس کے ساتھ کٹے جو کہ برگر کے ساتھ تھے اور کچھ میرے پاس ایک چھوٹا ڈھکن تھا اس کے ساتھ میں نے کٹے جو کہ میں نے بعد میں سرف کرنے تھے تھوڑے سے فریز کیے چونکہ ایک کلو چکن تھا تو وہ ماشاء اللہ کافی زیادہ سارے بن گئے مجھے چھے لوگوں کو برگر بنا کے دینے تھے تو مجھے بارہ پیٹی چاہیے تھے اس کے لئے ڈبل پیٹی لگایا تھا اس کے ساتھ پھر میں نے دو تین چمچ کون فلور کیا اور اس میں بریڈ کرمز آپ اس میں مکس کر لیا اچھی طرح اور چونکہ انڈا میں نے جو ہے وہ چکن میں ڈال دیا ہوا تھا اور اس کو جب میں کباب بنا رہی تھی تو اس وقت میں نے اس کو آئل بھی لگا دیا تھا اس لئے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں تھی فرائی کرنے کے لیے بس کباب کے اوپر ہلکی سی لئیر جو ہے وہ کرمز کی چاہیے تھی تو میں نے اس کو کرم میں اچھی طرح جو تھا وہ لگا لیا سب کو تیار کر کے پھر اس کے بعد میں نے اس کو میڈیم ٹو لو فلم بہت ذرا ہلکی آنچ پہ فرائی کی اور ما شاء اللہ اتنے اچھے زبردست جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بلکل پروفیشنل لوگ کے کباب جو تھے وہ میں نے تیار کیے چکن کے اور اس کے بعد میں نے ان کو بچوں کو برگر میں برگر بنا کے دیئے برگر بنانے کے لیے میں نے اس میں کیچپ کے ساتھ ایک وائٹ ساؤس ہی اس کی ہے اس وائٹ ساؤس کی ریسپی بھی میرے چینل پہ موجود ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میرے چینل کو وزٹ کر لیجئے گا اور اس طرح بہت اچھی سی فلنگ کر کے اور اس میں ڈبل پیٹل لگا کے میں نے بہت مزدار سے برگر بچوں کو بنا کے دیئے بچے بہت زیادہ خوش ہوئے یہ تھی میری آج کی ریسپی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور آپ کے لیے بہت ساری دعا اللہ حافظ